ہیلو سٹوڈنٹس جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے انڈس سیولیزیشن جسے ہم ہر اپن سیولیزیشن بھی کہتے ہیں یا جسے ہم برونز اے سیولیزیشن بھی کہتے ہیں انڈس سیولیزیشن جو ہے it is one of the four برونز اے سیولیزیشن's of the ancient world یہ چاروں سیولیزیشن جو ہے یہ کسی نہ کسی دریا کے کنارے پر بسی ہوئی ہے سب سے پہلے جو سیولیزیشن جس کی ہم بات کریں گے وہ ہے میزوپٹامین اور سومیرین سیولیزیشن آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ میزوپٹامین سیولیزیشن ہے جو کہ on the banks of Ufrits and Tigris river کے banks پہ آباد تھی جسے ہم Ufrits کو ہم کہتے ہیں دریائی فرات اور Tigris river کو کہتے ہیں دریائی دجلا اس کے بعد جو ایجفٹین سیولیزیشن تھی یہ on the banks of river Nile پہ واقعہ تھی اس کے بعد جو سیولیزیشن جس کی ہم بات کریں گے تھرڈ سیولیزیشن وہ تھی چائنیز سیولیزیشن یہ جس river پہ واقعہ ہے اسے کہتے ہیں ہینگ ہو پھر جس سیولیزیشن کی ہم بات کریں گے جو ہمارا ٹاپک ہے انڈس سیولیزیشن یہ جس ایکسیز پہ واقعہ ہے اس ایکسیز کو ہم کہتے ہیں ہرپا گھاگھار مہنجدارو ایکسیز آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ سلایڈ میں دیکھئے یہ انڈس سیولیزیشن کا جو رفلی میپ ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جس طرح میں نے کہا یہ جہاں پہ ڈیولپ ہوا ہے اس ایکسیز کو ہم کہتے ہیں ہرپا گھاگھار مہنجدارو ایکسیز اس کے بعد آپ یاد رکھئے گا پہلی بات جو آپ کو یاد رکھنا ہوگا وہ یہ کہ انڈس سیولیزیشن کو ہم نے کہا اسے کہتے ہیں انڈس سیولیزیشن کیوں کیونکہ جو اس کی مین پرومننٹ سائٹس تھی جن میں مہنجدارو اور ہرپا جو اس کے دو سٹیز ہیں یہ انڈس ویلی کے جو دریہ ہے انڈس ہے اس کے دامن پر واقع ہے تو اسی لئے ہم اسے کہتے ہیں انڈس ویلی سیولیزیشن اس کے بعد پھر ہم نے کہا اسے ہم ہرپا سیولیزیشن کہتے ہیں آپ کو یاد رکھنا ہوگا انیس سو اکیس میں نائنٹین ٹوئنٹی ون میں اس کو ڈسکور کیا گیا تھا لیکن یہ بھی آپ کو بتاتا جاؤں کی ایٹی ایڈ ہنڈڈ ٹوئنٹی سکس میں اسے نوٹس کیا گیا تھا چارلس میسن نے لیکن اس نے ایکسکویٹ نہیں کیا تھا اور جہاں پہ اس نے دیکھا تھا وہ موڈرن سائٹ ہے جسے ہم ہرپا کہتے ہیں جو کہ آج کل پاکستان میں ہے تو اس لئے ہم اس کو ہرپا سیولیزیشن کہتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہرپا ہے تو اس کے بعد ہم نے کہا کہ اسے برونز ای سیولیزیشن کہتے ہیں کیوں کیونکہ جو میٹل تھا وہ تھا برونز ابھی اس سیولیزیشن کے پاس آئرن نہیں تھا انہوں نے آئرن ڈسکور نہیں کیا تھا جو میٹل تھا وہ برونز تھا اس لئے ہم اس کو برونز ای سیولیزیشن کہتے ہیں یہ ابنڈنٹلی ایویلیبل تھا اور برونز کیا ہوتا ہے یہ ایکچولی کوپر پلس ٹن ہوتا ہے تو اس لئے ہم نے کہا کہ اس سیولیزیشن کو برونز ای سیولیزیشن بھی کہتے ہیں پھر اس کے بعد آپ یاد رکھے کہ جو اوریجن ہے انڈس ویلی سیولیزیشن کا اس کے ریلیٹڈ ہمارے پاس دو پرکار کی تھیسز ہے پہلی جو ہے یعنی تھیوریز جو ہے ہمارے پاس وہ ہے اس کو کہتے ہیں ڈیفیوجن تھیوری جو کس نے دی ہے موسٹ لی جس میں وہ ہے ہمارے پاس میکڈونل ویلر ان کا کہنا ہے کہ یہ جو انڈس ویلی سیولیزیشن ہے یہ کولونیل آپشوٹ آف میزوپٹامین سیولیزیشن ہے انہوں نے اپنی تھیوری کو کس بیس پہ یہ کہا ہے کہ یہ جو یہ آپشوٹ ہے میزوپٹامین سیولیزیشن کا انہوں نے کچھ آرٹیکلز دیکھے جن کی سیمیلیریٹیز میزوپٹامین سیولیزیشن سے ملتی جلتی تھی سب سے پہلے یہ آپ دیکھ دیکھیں یہاں پہ جو شکل ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گل کی میش کیا ہے یہ کینگ لائک ہیومن فگر ہے جو کی میسوپٹامیا میں بھی پایا جاتا تھا ہر اپن سیولیزیشن میں بھی پایا جاتا تھا تو اس کے بیس پہ انہوں نے کہا کہ اس سیولیزیشن جو ہے یہ آپشوٹ ہے میسوپٹامین سیولیزیشن کا سیکنڈ انہوں نے کیا دیکھا جو ایویڈنس آف ٹریڈنگ ریلیشنز ہے یعنی انہوں نے دیکھا کچھ ایسی چیزیں جو کی یعنی جو میسوپٹامین سیولیزیشن میں بھی ملتا تھا یا انڈیا سی کوسٹز کی ذکر جو ہیں وہ میسوپٹامین ٹیکسٹز میں کی جاتی تھی تو اس بیس پہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ تھیوری جو ڈیفیوجن تھیوری ہے ان کا کہنا تھا کہ انڈس ویلیزیشن آف شوٹ ہے میسوپٹامین سیولیزیشن کی اس کے بعد آدھے ہسٹورینز کا کہنا ہے کہ یہ امریکلچر جو ہے یعنی وہاں سے ٹریس ہوا ہے انڈس ویلیزیشن کا اوریجن انہوں نے بھی کچھ آرٹیکلز دیکھے لائک وی ہاو پورٹری انبیکڈ برکس تو اس کے بیس پہ انہوں نے کہا کہ یہ آف شوٹ ہے امریکلچر کا پھر بہت سارے سکولرز ایسے جن کا کہنا ہے کہ بلوچستان ریجن جو ہے وہاں پہ اس کا اوریجن ہے کیونکہ انہوں نے دیکھا ایگری کلچرل میتھڈ لائپ سٹائل جو بلوچستان لوگوں کا ہے وہ انڈس ویلیزیشن کے لوگوں کا بھی ہے یوٹینسل شیپس دیکھا انہوں نے اور انہیں ایک مارک دیکھا جسے کہتے ہیں سواستک مارک جو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کہا انہوں نے کی سیمیلیریٹیز ہے اس بیس پہ انہوں کہا کہ انڈس ویلیزیشن جو ہے یہ آپ شوٹ ہے یا تو میں سب پٹامین سیمیلیزیشن کا یا امریکلچر کا یا بلوچستان ریجن کا اس کے بعد ہمارے پاس اور ایک تھیوری ہے جسے کہتے ہیں انڈی جینیس اوریجن تھیوری یعنی جو اس تھیوری کے ایڈوکیٹ کرنے والے جو ہے ان میں لچین یا سنگکالی انڈین ہسٹورینز ہیں ان کا کہنا ہے کہ دیرزیشن سیمیلیریٹی بیٹوین ہر اپن اینڈ پری ہر اپن کلچرز یعنی جو ہر اپن لوگ ہیں یہ کسی فورین کلچر سے نہیں ہے بلکہ ان کا اوریجن جو ہے وہ انڈی جینیس ہی ہے انہوں نے کیا دیکھا کہ جو نولیج آف ویٹ ہے نولیج آف پوٹری ہے نولیج آف جو سیٹل پرمننٹ سیٹلمنٹ ہے یہ ان میں پہلے اسے تھا تو اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں انڈی جینیس ہی ہے لائک ہم آپ کو بتائیں گے جو ویٹ ہے یہ انڈیا میں سات ہزار سال بی سی میں پہلے ہی یہ لوگ جانتے تھے آرٹس اینڈ کریپٹس جانتے تھے تو ان کا کہنا ہے کہ انڈی جینیس اوریجن تھیوری ہے کہ یہ جو یہ جو سیولیزیشن ہے یہ اوریجنل ہے یہ کسی کوئی آف شوٹ نہیں ہے تو ہم نے اس لیکچر میں دیکھا صرف انڈیس ویلی سیولیزیشن کا اسے ہم ہر اپن کیوں کہتے ہیں اسے ہم بروزی سیولیزیشن کیوں کہتے ہیں اور اس سیولیزیشن کے ریلیٹڈ جو سکولرز کی رائے ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ ایسٹومیٹی ڈیٹس گیون بائی ویریس آرکیالوجیسٹز ویلر نے 2500 سے 1500 بی سی کا ڈیٹ دیا ہے جان مارشل کا کہنا ہے 3250 سے 2750 بی سی علموست آر شرما اور ڈی پی اگروال نے لگ بگ سیم ڈیٹ دیا ہے وہ ہے 2500 سے 1750 بی سی تک لیکن جو آرکیالوجیسٹز ہے ان کا کہنا ہے کہ انڈس ویلی سیولیزیشن کا جو ٹائم پریم ہے اسٹیمیٹی ڈیٹ ہے وہ ہے 2300 بی سی سے 1750 بی سی تک اگر ہم اس سیولیزیشن کی ایکسٹنٹ کی بات کریں کہ کہاں تک فائلی ہوئی تھی تو یاد رکھنا چاہیے کہ جیوگریفکل یہ جو سیولیزیشن تھی یہ بہت ہی ایکسٹنسیو تھی اس میں پارسہ پنجاب آتا ہے سندھ آتا ہے بلوچستان آتا ہے گجرات آتا ہے راجستان ہے انڈ ویسٹرن پارس اپ یو پی اے اگر دیکھیں گے کہ نارت میں اسے جمہو آتا ہے اور سوت میں اسے نرمدہ آتا ہے اور ویسٹ میں اسے مکرن کوسٹ جو کہ بلوچستان میں ہے اس کے بعد اگر ہم نارت ایسٹ کی بات کریں وہ ہے میرٹ عالم گیر پور اگر اس سیولیزیشن کی کچھ فیمس سائٹس کی ذکر کریں تو سب سے پہلے جو فیمس سائٹس کی وہ ہے مہنجد رو جو کہ انڈس ریور پہ واقع ہے حرپا یہ ریور راوی پہ ہیں کالی بنگن گاغر جو کہ ایکسٹنکٹ ہوئی ہے تو روپر این چنہ دورو یہ جو ہے ستلج پہ ہیں بالاکوٹ عربین سی پہ ہیں سکت گینڈار یہ جو ہے بلوچستان میں ہے جو کہ یہ دش ریور پہ واقع ہے تینکیو موسیقی